روزہ کس عمر میں فرض ہے ہوتا ہے جب لڑکی کو منسز آنا شروع ہو جائیں اسی طرح لڑکے کو اگر نائٹ فال ہونا شروع ہو جائے تو جب فرس ٹائم نائٹ فال ہوگا احتلام ہوگا تو اس پر روزہ فرض ہو جائے گا تو جیسے کسی کو رات کو لڑکے کو احتلام ہو گیا نائٹ فال ہو گیا تو اب اس پر لازم ہے کہ وہ غسل کرے اور عشاء کی نماز بھی پڑے اور پھر سہری کر کے روزہ بھی رکھے سہری نہ بھی کرے تو روزہ بھارہل اس کو رکھنا پڑے گا بلکہ اگر کوئی لڑکا بالے ہوا ایسے ٹائم پہ کہ روزہ کا وقت شروع ہو چکا تھا مثال کے طور پر ساڑھے چار بجے سہری کا ٹائم ختم ہو رہا ہے تو کوئی نوجوان ساڑھے چار بجے کے بعد اس کو نائٹ فال ہوا احتلام ہوا تو ساڑھے چار اس نے تو روزہ نہیں رکھا تھا یہ یا اس کے والدین نے نہیں رکھوایا یہ کہہ کے کہ یہ بچہ بھی نابالغ ہے تو اب جیسے ہی اس کو روزہ کے شروع ہونے کے بعد نائٹ فال ہوگا تو اگرچہ وہ کھانا کھاتا رہا ہے کھاتا پیتا رہا ہے لیکن جیسے ہی اس کو نائٹ فال ہوگا تو وہ بالے ہو جائے گا اور بالے ہونے کے بعد افطاری تک اب اس کے لیے کھانا پینا ناجائز ہو جائے گا تو گو کہ اس کا روزہ نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کو روزہ داروں کی طرح اس پر رہنا لازم ہو جائے گا یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی غیر مسلم اگر دن میں مسلمان ہوتا ہے رمضان میں تو اگرچہ اس کا روزہ نہیں تھا وہ کھا پی رہا تھا لیکن جیسے اسلام قبول کرے گا تو اب اس پر لازم ہو جائے گا کہ وہ روزہ داروں کی طرح رہے وہ تو ٹھیک ہے روزہ تو نہیں ہے اس کا لیکن روزہ داروں کی طرح اس کو رہنا لازم ہو جائے گا تو اسی طرح کوئی خاتون کو حیز آ رہا تھا اور وہ حیز سے پاک ہو گئی روزے کے درمیان میں تو جیسے ہی حیز سے پاک ہوں گی تو اگرچہ روزہ تو نہیں ہے کیونکہ سہری کے وقت تو حیز کی حالت میں تھی وہ لیکن ان پر لازم ہو جائے گا کہ اب وہ روزہ داروں کی طرح رہیں اسی طرح کوئی مسافر جس نے رمضان میں سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا تو اب روزہ نہیں ہے اس کا لیکن جیسے ہی وہ شہر میں داخل ہو گیا اپنے شہر میں تو سفر اس کا ختم ہو گیا تو اب اس پر لازم ہوگا کہ وہ کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک لے تو روزہ تو نہیں ہے لیکن اب روزہ داروں کی طرح رہنا پڑے گا تو بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں اس میں انسان کا روزہ نہیں ہوتا لیکن اس پر روزہ داروں کی طرح رہنا لازم ہو جاتا ہے تو آپ کا جو سوال ہے میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں جواب کو کہ بچی تیرہ سال کی ہے اس کو منسز شروع نہیں ہوئے تو اس پر روزہ واجب نہیں ہے لڑکے کو اگر نائٹ فال نہیں ہوا احتلام نہیں ہوا تو اس پر روزہ واجب نہیں ہے البتہ لڑکی یا لڑکا جب پندرہ سال کے ہو جائیں تو پھر بہرحال بالغ ہی شمار ہوں گے چاہے لڑکی کو منسز آئیں یا نہ آئیں لڑکے کو نائٹ فال ہو یا نہ ہو پندرہ سال میں بہرحال وہ بالے ہو جاتے ہیں اور روزے اور نماز فرض ہو جاتی ہے اور پندرہ سال سے اسلامی پندرہ سال مراد ہیں اس لیے بچوں کی اسلامی ڈیٹ آف برت بھی یاد رکھنی چاہیے کیونکہ شریح حکام اسلامی تاریخوں سے ہوتے ہیں انگریزی تاریخوں سے نہیں ہوتے تو پندرہ سال جب اسلامی لحاظ سے ان کی عمر ہو جائے گی تو ان پر روزے اور نماز فرض ہو جائے گا روزے میں ہجامہ کروانا روزے کی حالت میں ہجامہ کر سکتے ہیں نیز کیا اس سے وضو باقی رہتا ہے یا ٹوڑی جاتا ہے مشہود خان کراچی سے وضو تو بہرحال ٹوڑ جاتا ہے روزہ نہیں ٹوڑتا البتہ اس عمل کو ناپسند کیا گیا ہے کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس سے روزہ ٹوڑ جاتا ہے لیکن یہاں ٹوٹنے سے مراد ہے ٹوٹنے کا خطرہ ہے سواب میں کمی ہے کیونکہ جب آپ روزہ رکھ کے خون نکلواتے ہیں تو ایک ویکنیس ہوتی ہے تو خطرہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو آزمائش میں ڈال رہنے روزہ کمپلیٹ کرنا آپ کے لئے بہت مشکل ہو جاتا ہے تو جائز ہے بہرحال گناہ نہیں ہے لیکن بہتر نہیں ہے اور اگر کروانا بھی ہے تو اثر کے ٹائم پہ کروائیں جب روزہ کا ٹائم تھوڑا ہو جائے جیسے بعض لوگ روزہ میں ایکسسائز کرتے ہیں روزہ رکھ کے تو صبح اگر آپ نے ایکسسائز کر لی تو سارا دن آپ کے لئے مسئبت ہوگی کہیں ایسا نہ ہو ناقابل برداشت حالت ہو جائے تو اس لئے روزہ میں اگر ایکسسائز کرنی بھی ہوتی ہے تو افتاری سے تھوڑی دیر پہلے کی جائے تاکہ جتنی بھی حالت غیر ہو جائے کوئی تھوڑی دیر میں افتاری ہونے والی ہے تو اس لئے اس سے جو ہے نا اگر ہجامہ کرنا بھی ہو تو افتاری کے قریب قریب ٹائم پہ کیا جائے